مرزا ندیم بیگ جس میں سپین یورپ اور دیگر ممالک کی خبریں شامل ہوتی ہیں سب سے پہلی خبر کا تعلق جو ہے وہ کرونا ویکسین سے متعلق ہے کہ سپین یورپ کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی ایک بڑی تعداد اس وائرس کا شکار ہو چکی ہے اور مسئلے سے نپڑنے کے لیے سپین فائزر کمپنی کی کرونا ویکسین کی دو کروڑ خوراکیں خریدے گا جو ایک کروڑ افراد میں تقسیم کی جائیں گی حکومت سپین کا کہنا ہے کہ ویکسین عوام کو مفت فرام کی جائے گی اور اس کا کوئی معافضہ وصول نہیں کیا جائے گا یورپی یونین دوا ساز کمپنی فائزر کے ساتھ جل تین سو میلین ویکسین خریدنے کا معایدہ کرے گی یورپی کمیشن کی صدر ارسولہ وانڈ ڈیرلوین نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ جلد ہی فائزر کے ساتھ معایدہ ہو جائے گا تاکہ دوا ساز کمپنی کی تیار شدہ ویکسین کی تین سو میلین خوراکیں خرید سکے فائزر کے مطابق اسے توقع ہے کہ دو ہزار اکیس میں وہ ویکسین کے ایک ارب تیس کروڑ خوراکیں تیار کرنے کی توقع رکھتی ہے نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکہ اور جرمنی کی دوا ساز کمپنیوں کی جانب سے مشترکہ تجرباتی کرونا وائرس کی ویکسین کے نوے فیصد سے زیادہ موثر ہونے کی خبر پر تمام سائنسزانوں کو مبارک بات دی ہے روس نے بھی اپنی تیار کردہ ویکسین کے حوالے سے بڑا دعویٰ کر دیا ہے روس نے بھی اپنی بنائی گئی کرونا ویکسین کے نوے فیصد سے زیادہ موثر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا ویکسین اسپیتونک فائف نوے فیصد سے زیادہ موثر ہے کرونا ویکسین کے نوے فیصد درست نتاج آنے کی رپورٹ نے عالمی منڈی میں زبردست تیزی پیدا کر دی ہے ویکسین آنے کی بڑتی امید پر آئل مارکیٹس میں بھی بڑی حلچل پیدا ہوئی ہے محکمہ صحت نے ہفتہ کے آخر میں کرونا وائرس سے پانچ سو بارہ ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے جو سرکاری لحظ کا برا ترین فگر ہے جبکہ باون ہزار تین سو چھاسی نئے کیسز سامنے آئے سپین نے مجموعی طور پر تیرہ لاکھ اکاسی ہزار دو سو اٹھارہ افراد کرونا وائرس میں تشخیش ہو چکی ہے سوبوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ متاثرہ اندالوسیا میں بارہ ہزار دو سو نو کتالونیا میں نو ہزار چھ سو تیس پائیس باسکو میں پانچ ہزار پچیس کستائی لیون میں چار ہزار آٹھ سو نوے اور میٹڈڈ میں تین ہزار تین سو نو کیسز سامنے آئے ہیں محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ جمعہ کو بارہ سو بارہ اموات ہوئی گزشتہ سات دنوں میں ایک ہزار چوہن اموات ہوئی تازہ ترین حضاد شمار کے مطابق سپین میں وبائی امراض کے آغاز سے کوورڈ نائنٹین سے حلاقتوں کی تعداد انتالیس ہزار تین سو پینتالیس ہو گئی ہے پی سی آٹیس سے تصدیق شدہ اس مرض میں مفتلا افراد کی تعداد تیرہ لاکھ اکاسی ہزار دو سو اٹھارہ ہو گئی ہے سپین میں آئی سی یو میں کرونا وائرس کے تین ہزار سات مریض داخل ہیں جو ہفتے کے آخر میں ایک سو اٹھاسی مریض داخل ہوئے تھے کتالونیا میں اٹھائیس لاکھ کے لگ بھگ پی سی آٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں ستائیس لاکھ بانوے ہزار سات سو سات کتالونیا میں وبا کے شروع سے لے کر اب تک پی سی آٹیسٹ کیے گئے ہیں جبکہ چھپیس دو لاکھ اکسٹھ ہزار چار سو انیس انٹیجن ٹیسٹ کیے گئے ہیں کتالان شہر مندیسہ میں بڑے پیمانے پر سکریننگ انتالیس کیسز کی تشخیص جو سانس کی تقلیم میں مبتلا تھے شہر میں چار ہزار چار سو اٹھتر پی سی آٹ ٹیسٹ کیے گئے ہسپانوی بینکو بے بے اوبے آ بانکو دے سبا دل اور بانکیا سے ٹیکسوں کے لیے حاصل کردہ کرزوں پر آر جی ریایت کے بعد ٹیکسی سیکٹر نے اپنی احتجاجی تحریک وقتی طور پر موتل کر دی ہے علیتے ٹیکسی کے ترجمان تیتو نے کہا ہے کہ بینکو سے کرزوں کی ادائیگی میں آسانیوں کے مائدوں کو سراتے ہیں بینکو نے ٹیکسی مالکان کو اصل ذر یعنی کرز کی رقم کی بجائے اس پر سود اور دیگر اخراجات کی ادائیگیوں کو ممکن بنانے کا مائدہ کیا ہے اور یہ مائدہ ایک سال کے لیے ہے ڈلتی طاعت کتالونیا کی جانب سے آتونومو یعنی سیلف امپلائیمنٹ کے شعبیم کی مالی مدد دو ہزار یورو کا اعلان کر رکھا ہے اور گزشتہ روز کتالونیا کی جنرلی طاعت کی ویب سائٹ پر آن لائن اپلائی کرنے کا پہلا دن تھا مگر اتنی بڑی تعداد میں درخواست گزار ویب سائٹ پر آگے کہ ویب سائٹ کا سرور ہی بیٹھ گیا صبح نو بجے سے رات دس بجے تک چار لاکھ چھ ہزار درخواستیں محصول ہوئی کتالان حکومت نے عوام سے ویب سائٹ کے سرور کے بیٹھنے پر معذرت کی ہے کتالونیا میں بار ریسٹورنٹ ڈونر اپ ٹیک اوئے یعنی پڑا یہ بار دس بجے رات تک کر سکیں گے اور ہم گلیوی رات گیانہ بجے تک ممکن ہوگی باقی کاروبار کی بندش کا وقت رات نو بجے ہی ہے کتالان حکومت جمعے سے پہلے فیصلہ کرے گی کہ آیا پابندیوں میں نرمی کی جائے گی یا نہیں حکومتی ترجمان مارشل بادو نے کہا ہے کہ اگر اقدامات کو مزید لچکدار بنانے کا امکان ہوا تو اس پر غور کیا جائے گا کتالونیا میں چودہ نومبر سے بارز اور ریسٹورنٹ کو پچاس فیصد کھولنے کی تجویز یہ تجویز جنرلی طاعت کے شعبہ بحالی کے اجلاس میں سامنے آئی جنرلی طاعت حکام سے اجلاس میں کہا گیا کہ ریسٹورنٹ اس باہر کے اندر اور ٹیرس پر بیٹھنے کی اجازت ہونی چاہیے اور ایک ٹیبل پر چار افراد کو بٹھانے کی اجازت دی جائے اور یہ بھی یقینی بنایا جائے کہ جب گاہک ریسٹورنٹ میں کھانے کے انتظار میں بیٹھا ہو تو لازمی ماس پہنے اور بیٹھنے کی مدت ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کتالونیا کے دفتر پلاود جنرل اطاعت کی سکوٹی بڑھانے کا فیصلہ اس زمن میں محسوس سکوادرہ اور وزیر داخلہ کتالونیا میکائل سامپر کے مبین ملاقات ہوئی اور ملاقات میں امارت کی پورا ہفتہ چوبیس گھنٹے سکوٹی بڑھانے پر اتفاق کیا گیا یاد رہے کہ گزشتہ روز ریسٹورنٹس اور بارز کی بندش کے خلاف مظاہرے کے شرکہ نے امارت کو سرخ رنگ پھینک کر داگدار کر دیا تھا سپین میں بیروزگاری اور معاشی ابتری بڑھتی جا رہی ہے جس کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ معروف فیشن سٹورز الکورت انگلیش مانگو اور پری مارگ نے بھی اپنے ملازموں کے لیے مالی بینیفٹ ایرتے اپلائی کر دیا ہے معروف فیشن سٹور الکورت انگلیش مانگو اور پری مارگ نے ایرتے کے لیے اس لیے اپلائی کیا ہے کہ پابندیوں کی وجہ سے ان کے سٹورز کی بندش ہوئی ہے مانگو کمپنی کے سنتالیس سو ورکرز ایرتے پر ہیں کورت انگلیش کے کتالونیا میں پانچ ہزار آسٹوریا میں دو ہزار اور کستائی لیون میں دو ہزار ورکرز ایرتے پر ہیں پری مارگ کی کتالونیا میں قریباً سب دکانیں بند ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے آٹھ سو میٹر سے بڑی دکانیں کھولنے پر پابندی ہے پیر کے روز تک پانچ سو سے زیادہ تارکین وطن کناریہ جزیرہ پر پہنچ گئے ان میں سے چار سو اٹھتر ارگوین گوان بندرگاہ پر پہنچے ان میں سے پیر کو پانچ سو اکیس تارکین وطن انیس کشتیوں کے ذریعے کناریہ پہنچے چار سو اٹھتر امیگرنٹس سترہ کشتیوں پر سوار ہو کر آئے لند سروتہ میں اکیس اور فویرتے بینطورہ میں بائیس تارکین وطن پلاسٹک کی کشتیوں کے ذریعے پہنچے علاقے میں ریڈ کراس نے ان تارکین وطن کو ٹہرانے کے لیے کیمپ لگا رکھا ہے جنلیتات کتالونیا کے سابق صدر اور سوچلسٹ پارٹی کے رہنما خوصے میں امتیہ نے خبردار کیا ہے کہ وباق خلاف حکومتی اقدامات کسی نئے بہران کو جنم دے سکتے ہیں انہوں نے سیاستدانوں کو اس نازک موقع پر سوچ سمجھ کر کام لینے کی تلقین کی ہے بارسلونہ میں پیرے ویرجیلی ہسپتال پارک میں کووٹ کے مریضوں کے لیے نئے امارت کی تعمیر کا کام جاری ہے چارز منزلہ امارت کا انتظام والدہ حیبرون ہسپتال کے زیر انتظام ہوگا بارسلونہ کے متصل ڈسٹرک لاحسپتالت میں گواردیا اور بانا نے ایک ریسٹورنٹ پر چھاپا مارا تو وہاں پر سولہ گاہک موجود تھے اور کھانے پینے میں مشکول تھے پولیس نے اختتام ہفتہ پر ستاون افراد کو پابندیوں کے خلاف ورزیوں پر جرمانے اور تین کو شہراؤں پر شناب نوشی کرنے پر جرمانے سنائے ہیں دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد پانچ کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے عالمی وبا سے اب تک دنیا بھر میں بارہ لاکھ چھپن ہزار سے زائد اموات ہو چکی ہیں امریکہ میں وباہی امراض کے آغاز سے اب تک نڑے نوے لاکھ سے زائد کیسز اور دو لاکھ سنتیس ہزار سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں کرونا وائرس سے امریکہ کے بعد بھارت دنیا میں سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے اموات میں بھی امریکہ سب سے آگے ہے جہاں دو لاکھ سنتیس ہزار پانچ سو بہتر اموات ہو چکی ہیں برازیل میں اموات کی تعداد ایک لاکھ باسٹھ ہزار جبکہ بھارت میں ایک لاکھ چھپیس ہزار سے زائد افراد جام بھاک ہو چکے ہیں پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید نو اموات ہوئی جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد چھہہزار نو سو ستتر ہو گئی پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے مزید ایک ہزار چھہ سو پچاس افراد متاثر ہوئے حکام کے مطابق پاکستان میں تین لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو اکاسی امریز صحتیاب ہو چکے ہیں جب تک کہ اب تک سنتالیس لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں انسان کے پاس نیو تو سفر کرنے کے بے شمار ذرائع ہیں لیکن خوب سے خوب تر کی جستجو اسے محفوظ تر اور ارزا ذرائع ڈھونڈنے پر اقصار رہی ہے سائنس دان کچھ حرصہ سے ایک نئی سواری پر کام کر رہے ہیں جسے ہائپر لوپ پاؤٹ کا نام دیا گیا ہے یہ ایک منفرد انداز کی سواری ہے جو ایک مکنہ تیسی سرنگ کے اندر چلتی ہے مکنہ تیسی ماحول کیپسول نما گاڑی کو سرنگ کی دیواروں سے ٹکرانے یا رگڑنے سے محفوظ رکھتا ہے اور گاڑی اس میں محلق رہتی ہے چونکہ کیپسول پہیوں کی بجائے خلا میں تیرتا ہوا سفر کرتا ہے اس لیے یہ سفر بے آواز ہوتا ہے سائزانوں کا اندازہ ہے کہ یہ کیپسول زیر زمین سرنگ میں ہوای جہاز کی رفتار سے بھی تیزی سے سفر کر سکتا ہے اور اس کی رفتار کو چھ سو میل فی گھنٹا تک بڑھایا جا سکتا ہے مغربی جرمنی کے چھوٹے سے شہر میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا مجلی سے چلنے والی ایک سائیکل کی بیٹری اس قدر زور سے پھٹی کے مکان ہی تباہ ہو گیا مشرقی جرمنی کے شہر لینگریج میں ایک مکان کو اس وقت شدید نقصان پہنچا جب اس کے ایک غسل خانے کے بعد میں ٹب پر رکھی ہوئی الیکٹرونک بائیک کی بیٹری پھٹ گئی دھماکے کے شدت سے غسل خانے کا دروازہ اور اس کا پورا فریم دیوار سے اکھڑ گیا ماہرین نے اس مکان کے نقصان کو تخمینہ دو لاکھ یورو کے لگ بگ بتایا ہے اور فائر برگیٹ کی گاڑی نے آ کر آگ بوجائی امریکی شہری بھنگ کے استعمال کو قانونی حیثیت دینے کے خواہش مند ہیں گیلپ کی جانب سے امریکہ میں اسی سے متعلق اکثروے کیا گیا ہے جس میں حیرت انگیز طور پر یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ تقریباً اٹسٹھ فیصد شہری اسے قانونی شکل دینے کے خواہش مند ہیں ملک کی تقریباً پینتیس ریاستے ایسی ہیں جو اس ڈرک کو علاج و مالجے کے لیے استعمال کرنے کی منظوری دے چکی ہیں ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ امید ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آئے گا اور آخر میں وہی گزارش کے آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولئے کیونکہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور اسی طرح ناظرین آپ ہمارے چینل کو اگر سراتے رہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس سے بہتر معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے آخر میں بس وہی دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکہ اور سچا امتی بنائے اور جتنے بھی دنیا کے اندر اس وقت بیمار پریشان حال لوگ ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین سمہ آمین اسے کے ساتھ اپنے محضبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل نئی خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ